صوفی کی کار موجود ہے جی پہلے پانچ سوال ہیں پہلا سوال سو کا دوسرا دو سو تین سو چار سو پانچ سو بعض دعوت ناموں کے آخر میں لکھا ہوتا ہے جین سین نین فی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جواب سے مطلب فرمائے جواب درست ایسا ایک سو روپیا دنیا میں سب سے زیادہ کون سا کھیل کھیلا جاتا ہے فٹبال فٹبال تین سو کا سوال دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے مولے قرآن قرآن مجید فرقان حمید جواب درست ہے جی چوتھا سوال چار سو کا کس برعظم کو مسلم برعظم کہا جاتا ہے برعظم افریقہ برعظم افریقہ پانچ سو کا سوال ہے پروفیسر کشف الماجوب کیا چیز ہے یہ حضرت داتا گنج بخش کے کتاب ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے ان کی کتاب ہے کشف الماجوب جواب درست ہے ایک ہزار پانچ سو روپے پانچوں سوالوں کے صحیح جواب دے کر آپ نے جیت لیا ہے اب دوسرا مرحلہ ہے فیس سوال پانچ سو روپے اور اس میں آپ کے پاس دو غلطیوں کی گنجائش ہے سعودی عرب جزیرہ نماء ہے جزیرہ نماء کیا ہوتا ہے جب تین سائٹوں سے ہو تو اس کو جزیرہ نماء کہیں گی ایک خشکی جس کے تین طرف سمندر ہو یا پانی ہو اسے جزیرہ نماء کہا جاتا ہے جواب درست ہے پانچ سو روپے آپ نے اور جیت لیا ہے صوفی بناسپتی اور کوکنگ آئل بنانے والوں نے کار بھیج رکھی ہے پاکستان کے سب سے بڑے ریگستان کا نام کیا ہے تھرپارکر تھرپارکر سمیم پر تبدیلیاں لانے والے دو بیرونی کارکن کون کون سے ہیں ایر ایڈ وارٹر ایر ایڈ وارٹر ہبا اور پانی جب آپ رسکتے ہیں آپ کے لئے کار بھیجی ہے ہمسا ویڈی کے بل آئل ریفائنری اینڈی ملس نے سے کن علاقوں میں پیدا ہوتا ہے ان مانٹینیل ایریاز پہاڑی علاقوں میں جواب رسکتے ہیں سوبہ پنجاب کا مجموعی رقبہ پاکستان کے کل رقبے کا کتنے فیصد ہے پچیس آشاریہ آٹھ جواب رسکتے ہیں آپ سوفی بناسپتی کے سٹال پر چار ہزار روپیہ جیت چکے ہیں اب تیسرا مرحلہ ہے فیص سوار ایک ہزار روپیہ اور اس میں آپ کے پاس دو غلطیوں کی گنجائش ہے دو سے زیادہ غلطیاں کر لیں تو شاید آگے نہ جا سکیں مالتس کس نظریہ کے لیے مشہور ہے نظریہ عبادی جواب رسکتے ہیں ایک ہزار کا سوال ہے کہ میڈیکل میں اے ٹی ایس اس سے کیا مراد بھی جاتی ہے اے سٹیٹس فار انٹی ای فار ٹیٹنس اینڈ ایس فار سیرم انٹی ٹیٹنس سیرم انٹی ٹیٹنس سیرم جواب رسکتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ کونسا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا اقوام متحدہ کے سیکری جنرل کو کس کس ملک کی اعزازی شہریت حاصل ہے اف آل دا کنٹریز رچال دا پرمنٹ میمبرز آف یونائٹڈ نیشنز جو اقوام متحدہ کے پرمنٹ میمبر ہیں یو اینل کے ہر میمبر ملک کی اعزازی شہریت اقوام متحدہ کے اس سیکری جنرل کو حاصل ہے جواب رستے جی آٹھ ہزار روپیہ مجھے لائبہ بطاری آپ جیت چکے ہیں کہ ان سے کھیلے جانے والے کھیلوں میں کس کھیل کا میدان سب سے بڑا ہوتا ہے بولو جس میں ہرسلز بولو آپ نو ہزار روپیہ جیت چکے ہیں جی حمزہ ویجیٹیبل آئل ریفائنری ایم ڈھی بلز کا نام سر فیرس سوفی بناسکتی سوفی سانگ فلار کوکنگ آئل اور سوفی کنول آئل بنانے والوں نے یہ کار دھیجی ہے اب میرے پاس جو سوال ہیں پانچ اس مرحلے میں آپ جوں داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ جیتی ہوئی رقم میں سے آدھی رقم چھوڑ دیں ورنہ اپنے دو ہزار جائیں اور اپنے گھر جائیں فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں پیسہ یا کار فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور آئل کمپیٹ ایتھنز والوں نے سکرات پر تو مختمہ چلایا اس کے شاگرد عرستو کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ جلاوطن کر دیا گیا جواب لو سہجی سندھی زبان کے پہلے نوبل کا کیا نام ہے سینٹ سینٹ میرے ہاتھ میں تین سوال ہیں یہ غلطی کی ہنجائش ہے میں آپ کو ڈبل کر دیتا ہوں رقم نو ہزار کی جگہ اٹھارہ ہزار لے لیں اگر آپ چھوڑنا چاہیں آپ سمجھانے چلیے بیس ہزار آپ کیا کہہ رہی ہیں اچھا چلیے پچیس ہزار ادھر کیا دیکھ رہے ہیں ان کے بغیر میں نے کبھی ساسیں نہیں گئی آپ درہا ادھر آ جائیں میرا سوال ہے ساقب لکھنوی کے اس مچھور زمانہ شیر کا پہلا نسرا بتا دیں جن پہ تقیہ تھا وہی پتہ ہوا دینے لگے جن رہت تھا گاغبانے آگ دی جب آشیانے کو میرے جن پہ تقیہ تھا وہی پتہ ہوا دینے لگے غلطی ہو گئی جی غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے پچیس ہزار روپیہ دے رہا ہوں ابھی بھی کار چھوڑ دیں یا آگے پڑھنا ہے آنکھوں آنکھوں میں مشورہ کر لیں یا سنگ کر رہے ہیں چلیے میں پینتیس ہزار کر دیتا ہوں آپ پریشنز آپ کی مرسی جی میں آپ کی ہمت کی داکھ دیتا ہوں لیکن اگر آپ کی جگہ میں ہوتا چپ چاپ جیب میں پینتیس ہزار ڈالتا کیا پتہ سوال آ گیا ہے انتھروپو میٹر کیا کام دیتا ہے انتھروپو میٹر انسانی جسم اور آزا کی پیمائش کے کام آتا ہے جواب درست ہے آخری سوال بے مصابی نے سمجھا لی میں پچاس ہزار دیتا ہوں بڑی کتنے کی ہے چار لاکھ کی ہے چار لاکھ کی جی ففٹی تھاؤزن کی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو چلیے ساٹھ ہزار دیتا ہوں آپ سمجھا دیں سوفی کی کار ہے آخری 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 آفر پچھتر ہزار آخری سوال برے سغیر کے اس پہلے مسلمان حکمران کا نام بتائیں جو شائر تھا بہادر شاہ زفر آپ نے کہا بہادر شاہ زفر میں نے پوچھا تھا کہ پہلے مسلمان حکمران کا نام جو شائر تھا وہ تھے جلال الدین خلجی اب سوفی بناسپتی اور سوفی کوکنوائل بنانے والوں کی طرف سے جو ساڑھے نو ہزار آپ نے جیتا تھا اس کو میں ڈبل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ہماری طرف سے اچھا آپ سے آخری سوال ہے لاڈو مارکا صاحبوں کے مہمان کہ آپ اخبار پورا پڑھتے ہیں یا صرف سرخیاں اور ضرورت رشتہ کا اشتہار پڑھتے ہیں جی میں اخبار پڑھتا ہی نہیں چال لاڈو مارکا صاحبوں کے مہمان اور نعمت بناسپتی کے مہمان نعمت بناسپتی کے مہمان